جیسے جیسے ترکی کے ڈرامے اردو میں ڈب ہو کر ہر جگہ مل رہے ہیں یا اردو سب ٹائٹل کے ساتھ مل رہے ہیں ویسے ہی ویسے پاکستانیوں کا رجان بھی ان ڈراموں پر زیادہ جا رہا ہے اور آج کر درلیس ارتگل کے بعد ایک نیا ڈراما پاکستانیوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے زیرے ہور ہے کرلوس اسمان جس میں انہوں نے سلطنیت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان اور ارتگل کے بیٹے کی زندگی کا احوال بتایا ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ کرلوس اسمان نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں لڑی اور جیتی شاید نہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کرلوس اسمان کی وہ ساری جنگوں کے بارے میں بتائیں گے جو اس نے اپنی زندگی میں جیتی تو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ماش اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشب ٹی وی اور ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ابھی دکھ ماشب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہماری آگے آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں شاہ کے مطابق اسمان کی پہلی حقیقی فتوحات سلجوک آتھورٹی کے ہاتمے کے بعد ہوئی جب وہ ایس کی آہیر اور کلوکی سیار کے کلوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہا پھر اس نے اپنے علاقوں میں پہلا اہم شہر یینیشر پر قبضہ کر لیا جو کہ سلطنت عثمانیہ کا دار الحکومت بن گیا تیرہ سو دو میں نیکیہ کے قریب بازنتینی فوج کو برپور انداز میں شکست دینے کے بعد عثمان نے اپنی افواج کو بازتینیہ زیرے کنٹرول علاقوں کے قریب آباد کرنا شروع کیا عثمان کے بڑھتے ہوئے اثر و سورہ سے آگا بازنتینی آہستہ آہستہ اناتولیائی دہی علاقوں میں بھاگ گئے پھر بازنتینی قیادت نے عثمان توسیح پر قابو پانے کی کوشش کی لیکن ان کی کوشش غیر منظم اور غیر موسر تھی درے آسنا عثمان نے اپنے اقتدار کے باقی حصوں کو دو طرفہ شمال میں دریائے سکریہ کے ساتھ ساتھ اور جنوبی مغرب میں بحریہ مرحارہ کی طرف گزارتے ہوئے اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہوئے سن تیرہ سو آٹھ تک گزارا اسی سال اس کے پیروکاروں نے بحریہ ایجین کے قریب بازنتینی شہر آفیز کی فتح میں حصہ لے لیا اور اس طرح اس نے ساحل پر آخری بازنتینی شہر پر قبضہ کر لیا حالانکہ یہ شہر امیر کے آئین کا حصہ بن گیا اور عثمان کی آخری مہم برسہ شہر کے حلاف تھی اگرچہ عثمان نے جسمانی طور پر اس جنگ میں حصہ نہیں لیا لیکن برسہ کی فتح عثمانیوں کے لیے انتہائی ضرورت ثابت ہوئی کیونکہ یہ شہر کیونکہ یہ شہر کیونکہ یہ شہر کستنطنیہ میں بازنتینیوں کے حلاف اسٹیج گراؤنڈ اور عثمان کے بیٹے ارحان کے لیے ایک نئی زینت دارالحکومت کے طور پر کام کرتا تھا عثمانی روایات میں کہا گیا ہے کہ عثمان کی موت برسہ کے قبضے کے فوراً بعد ہوئی تھی لیکن بعض علماء کرام یہ استدال بھی کہہ کرتے ہیں کہ عثمان کی موت ارحان کے الہاق کے سال تیرہ سو چوبیس میں رکھی جانی چاہیے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عثمان کی موت کا صحیح وقت تو معلوم نہیں مگر پھر بھی کئی علماءوں کو لگتا ہے کہ ان کی موت اسی وقت ہوئی تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ماشب ٹی وی کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو فیس بک پر بھی لائک کریں اور ہماری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ